چلے میں آپ کو چیکن نوڈلز کی ایزی سی ریسپی دیتی ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتا دوں میں کھانے کی ویڈیوز بھی پوسٹ کرتی ہوں اور ولوگنگ بھی کرتی ہوں آج میں نوڈلز بنانے جا رہی ہوں اس لیے میں آپ کو نوڈلز کی ریسپی دے رہی ہوں پورٹ میں پانی ڈال کر میں نے ایک چمچ اس میں سول ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لی اسپکیٹی میں نے بوائل کرنی ہے اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو اس میں فلیور بھی بہت اچھا ہا جاتا ہے اور وہ چپکتی بھی نہیں ہے اس کے بعد اس کو ڈرین ہونے کے لیے لگ دینا دوسری سیٹ میں میں نے کیمہ لیا کیمہ میں پانی ڈال دیا اس کے بعد حسبے ضرورت میں اس میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال لیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے چمچ ہلا کر مکس کر دیا تاکہ جو کالی مرچ وہ سارے کیمہ میں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں دو چمچ گارلک کا پیس ڈالا تھا جنجر یوز نہیں کرنا ہے اس میں جنجر کا فلیور ڈیفرنٹ ہوتا ہے گارلک اگر آپ اکیلا یوز کرتے ہیں تو چائنیز فلیور آتا کھانے میں اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ایک چمچ بلکہ بھر کے نمک کا ڈال دیا تھوڑا سا تو نہیں ہے خیر آپ نے تھوڑا بنانا سا تھوڑا ڈال لیجئے گا تھوڑا سا میں نے اس میں اجینو موٹر ڈالا تھا اس کے ساتھ بھی چائنیز فلیور بہت اچھا تھا ہے اب یہاں پر کیمہ جو بڑے اچھے سے کوک ہونے لگیا اس کا پانی میں نے اسی کیمہ میں خوش کرنا ہے اس کو پھینگنا نہیں ہے پانی کو جب تک ہمارا کیمہ کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو اسی طرح سے ہلاتے رہنا کیمہ آپ کا لگنے ہی جائے نہیں چاہے اس کے بعد جب تک کیمہ میرا ڈن ہوئا میں نے دوسری سائٹ پہ اگین سے ایک چمچ گارلک کا بھر کے پیسٹ لے لیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا پھر میں نے اسی گارلک میں کیمہ ڈال دیا اور کیمہ کو میں نے اچھے سے بھوننا ہے اس کے اندر ہی دوسری سائٹ پہ کیونکہ آئل نہیں تھا صرف ہم نے کیمہ بوائل کیا ہوا تھا اب اس کی بھونائی کریں گے بھوننے کے بعد اپنے نوڈلز اس میں واپس آئٹ کر دینا ہے نوڈلز میں کیونکہ صرف میں نے نمک ڈالا ہوا تھا اسی وجہ سے ابھی میں اور نمک ڈالا ہوا تھا باقی کی میں سوسز یوز کروں گی جیسے میں یہاں پر تقریباً دو سے تین چمچ سویا سوس کے ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ میں یہاں پر چھے سے ساتھ چمچ جو ہیں وہ کیچپ کے ڈالوں گی میں نے سب کو پھر مکس کرنا ٹھیک اگر آپ کے بچے کو تھوڑا سا سپائسی اچھا لگتا ہے تو اب اس میں ریڈ ہوت سوس بھی ڈال سکتے ہیں سارے سوسز ڈال دینے ہیں اس کو اپنے دم پہ ہی رہنے دینے ہیں اور اس کو اپنے اچھے سے مکس کر لینے ہیں دس پہ پندرہ منٹ کا اب اس کو دم دینے اس کا اتنا اچھا فلیور آ جاتا ہے اور یہ بہت ہی جلدی اور کوئک بن جاتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی برڈے پہ بنائے تھے اور یہ سب کو بہت پسند آئے تھے آپ بھی ٹرائے کریں